میلٹ میں بیت تین دسمبر کو لیساڑی گیٹ سہتر کے احمد نگر نالے میں برامد ہوا عبداللہ کا شب وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ پوش مارٹم ہونے کے بعد گلہ دبا کر اس کی ہتیاں کی جانے کا خلاصہ ہوا ہے جس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی فوٹوز کے آدھار پر مرد تک کے رشتہ دار ماں بیٹے کو گرفتار کیا ہے وہیں پوشت آج کے دوران آروپیو نے بتا کہ عبداللہ کی دادی نے ان کی بیجزیتی کی تھی جس کے چلتے انہوں نے گلہ دبا کر معصول کے ہتیاں کر ڈالی اور سہوک و نالے میں فیک فرار ہو گئی اس میں ایک عبداللہ نام کا بچہ ہے چار سال کا جو اپنے ماں کے ساتھ اپنے بوا کے ہاں جو ان کی مامی کی لڑکی تھی لے کر گئی تھی اچانک یہ اوپر کھانا کھا رہی تھی کھانا کھانے کے بعد میں جب تک وہ نیچے آوے لڑکا باہر آیا باہر کے آنے پر جو اس کا ممیرہ بھائی لگتا ہے جنفکار بچے کو لے کے چلا گیا اپنے ایک اور دوسرا گلی نمبر تیئی سے مکان تھا وہاں اس کو رکھنے کے بعد میں تتکال پھر گھر واپس آ گیا اور اسی پیڑتا کے ساتھ میں یہ لگاتار اس کے ساتھ ٹھلنے لگا جینت ہے جو لگاتار گمراہ کرتی رہی کہ بچہ یہیں ہے بچہ مل جائے گا کسی کو بتانے ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ ان کی جو ماں کو جو بچہ گائب ہوا ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ پولیس کو اور کسی رشتہ دار کو بھی مت بتاؤ کئی ان کے جو بلکل سگے سمبندھی رشتہ دار ہیں ان کو بھی نہیں بتانے دیا یہ بچہ چوبیس تاریخ کو گائب ہوا تھا ان کو پچیس تاریخ کو جانکاری ہوا یہ لگاتار یہی کہتی رہی کہ بچہ مل جائے گا بچہ ادھر ہے بچہ ہو جائے پھر ان لوگوں نے جب بچہ نہیں ملیا تو پولیس کو شوشنا دی ہم لوگوں نے تطکال اس پر ایف آئی آر پنجی کرت کیے اور سمبندھیت سبھی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے کوسس کیے اور مسجد سے بے لاؤنس کرائے میڈیا کو بھی بتائے ساری چیزوں کا اچانک بچے کی بارڈی ملتی ہیں اس میں ہم لوگوں نے پی ایم کرائے پی ایم میں جیسے چوکی گلا گھوٹنے کا آیا ہے اور بارڈی چوکی ٹین ڈیج پرانی بتا رہے ہیں تو اس پر تطکال